پنجاب اسمبلی میں نیجی افراد کا فلور پر داخلہ اور ممبران پر تشدد کا معاملہ پولیس نے پنجاب اسمبلی سے موصول ویڈیوز سے شناخت شروع کر دی نیجی افراد گیلری اور دروازے سے اسمبلی میں داخل ہوئے فوٹیج پولیس کو موصول ہو گئی آپ کو بتائیں کہ ویڈیوز کی مدد سے شناخت کا عمل جاری ہے آپ کو اپریٹ کیا جارہا ہے پنجاب اسمبلی میں نیجی افراد کا فلور پر داخلہ اور ممبران پر تشدد کا معاملہ اس معاملے کے حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز حسن رضا سے جی حسن اپ ڈیٹ کیجئے دیکھیں پنجاب پولیس کے انتہائی اہم اور سینئر ترین مفیسر سے جو بات دی انہوں نے اس حوالے سے بقاعدہ تصدیق کی ہے کہ پنجاب پولیس نے پہلے ان افراد کی نشانتی کی تھی جنہوں نے ٹور پور کی تھی یا جنہوں نے تشدد کیا تھا کرسیوں کو اٹھا کے پہنکا تھا ان کے حوالے سے تو نشانتی ہو چکی اب ان کی گرفتاریوں کا امکان ہے اب ان کے ساتھ ساتھ پنجاب سمبلی میں پرائیویٹ میبران کا سمبلی کے فلور پر داخلہ کروانے اور وہاں پر میبران سمبلی پر تشدد کرنے کے معاملے پر جو ہے پولیس نے پنجاب سمبلی سے مصور ہونے والی ویڈیوز کوئی شراط کا عمل جو ہے وہاں سے شروع کر دیا ہے کہ کون سے ایسے میبران سمبلی تھے جنہوں جن کی مدد سے یہ پرائیویٹ افراد جو ہے یہ ایوان کے اندر داخل ہوئے وہاں پہ اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے ممران اسمبلی پر تشدد کیا ان کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ پرائیویٹ افراد گینلی اور دروازے سے اسمبلی میں داخل ہوئے اور فوٹیج محصول ہونے کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کالی وردی میں ملبوس پرائیویٹ افراد اور اسمبلی کے ملازمین کی بھی نشاندی کی جاری ہے ان کے خلاف بھی کاروی کی جائے گی اور کالی بردی میں ملبوس افراد نے اسمبلی فلور پر داخل ہوتے وقت ممران اسمبلی پر تشدد کیا ان کے والے سے بھی نشاندی کے عمل شروع کر دیا گیا ہے ممران اسمبلی کے بعد اور ان ممران اسمبلی کی بھی گرفتاری عمل میں ملائی جائے گی جنہوں نے ایسے پرائیویٹ افراد کو ایوانک کے اندر داخل کیا اور تشدد کہنے والے افراد کو اسمبلی میں انفیق کرانے والے افراد کو بھی شامل تفریش کیا جائے گا فوٹیج میں تشدد اور حلہ شیری دینے والے افران ممبران کو بھی گرفتار کی جانے کا امکان ہے حسن حضر ایک طرف تو یہ جو ممبران ہیں انہیں گرفتار کی جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یہ بھی بتائے گا کہ پولیس کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا کہ جو پولیس نے تشدد کیا ہے جس حوالے سے پی ٹی آئی کے عراقین نے الزام لگایا کہ پہلے پولیس کی جانب سے خواتین سے بدتمیزی کی گئی اور تشدد کیا گیا لیکن جب ڈیپٹی سپیکر کے کامات ہے کہ اپنے محول کو بہتر بنانے کے لیے پولیس کو بجوایا گیا تھا ایوان کے اندر تو انہوں نے ایوان کے اندر جاتے ساتھی وہ چار افراد جنہوں نے ڈیپٹی سپیکر سردہ دوست من مزاری پر تشدد کیا تھا ان کو گرفتار کرنا تھا جب وہ ان کو گرفتار کرنے کی نہیں وہاں پر پہنچی ہے تو وہاں پر ان کی جانے سے بھی پی ٹی آئی کے جو ممبران نے سمجھنی ہے تابق سوائی وزیز جسا فیاضلہ سنچوان اور باقی افراد دیکھے جا سکتے ہیں ان کی جانے سے جو ہے وہ تشدد کیا گیا پولیس پر تو وہاں سے جو ہے وہ اب ایک جسے پر ازام تراشی کرتے دکھائی دیتے ہیں البتہ پولیس تو اپنی ذمہ داری نبانے کے لیے وہاں پر آئی تھی اگر دیکھا جائے تو قانونی طریقے کے مطابق جب وہاں پر پہنچی تھی ان کو ڈریکشن ملی ڈپٹی سپیکر جو کہ اس پر ہم جسپیکر کے طور پر کام کر رہے تھے اس پر وہ ایوان میں پہنچے ہیں جبکہ اب ان کو بھی گرفتار کرے گی پولیس نے تو یہی اپنا موقف رکھا ہے کہ کیونکہ ہم نے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے ڈپٹی سپیکر کے کامات پر اب ہم نے اس پر درامت کروانا تھا جس کے لیے ہم ایوان کے اندر داخل ہوئے جبکہ طریقہ انصاف اپنا موقف اپناتے ہیں کہ انہوں نے پولیس پر تشدد کیا لیکن ابھی ایسی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی جس پر پولیس جو ہے خواتین پر تشدد کر رہے ہو لیکن ایسی ویڈیو ضرور سامنے آئی ہیں جہاں پر خواتین پولیس پر تشدد کر رہی تھی جہاں پر سابق وزراء اور پاکستلی کے انصاف اور کافلی کے ممران اسم بھی پولیس پر تشدد کرتے دیکھے گئے ہیں یہ ایسی ویڈیو ضرور سامنے آتی ہیں شکریہ حسن